حالیلویہ خدا ہمد تیرے شکر کرتی ہوں تیری تعریف کرتی ہوں خدا ہمد آج کے دن کے لئے کہ خدا ہمد تو نے ہمیں پھر سے کٹھا کیا خدا ہمد آج جب تو ہمارے ساتھ کلام کرے جو بھی تو آج سکھانا چاہتا ہے خدا ہمد خدا وہ ہمارے دلوں میں گھر کرے اور خدا ہمد وہ بہت سا پھل لے کے آئے خدا ہمد یسو کے نام سے جو کچھ بھی خدا ہمد تیرے دل کی تیرے باتیں ہیں کہ میری بیٹی میرے بیٹے ابھی ہمارے اندر یہ کمی ہے ابھی یہ بھی صاف نہیں ہے یا یہ بھی ہم نے کپڑی نہیں پہنے خدا ہمد باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو روز روز ہمیں بتا رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے اس کے لئے خدا ہمد ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور خدا ہمیں فرما برداری کی روح دے جب تو خدا ہمد اپنے باتیں بتاتا ہے تو ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں تیری تابعہ داری میں چلنے والے روح ہوں خدا ہم یسو کے نام سے ایک ایک کے اوپر خدا ہم تیرے یہ مسہ جو ہے فرما برداری کا وہ ٹھہر جائے یسو مسیح ناصری کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ایمان سے اور بھروس سے اور توقع سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین ہم خدا ہمد اپنے زندہ خدا کو جلال دینے کے لئے مائی سے گواہی سنیں گے جی مائی نوویمبر چار تار ہی کو میں تمیلناڑو چوش جانے والی تھی جانے کتھا او دینہ میں کم سے کم تیس سال ہوگا میں ہمیشہ کسی نہ کسی کو بولتی تھی میرکو بھی ساتھ میں لے کے چلو چوش کے لئے ہمارے یہاں سے بہت سے جم جاتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو بولتی تھی میرکو بھی ساتھ میں لے کے پر کوئی اتنا دھیان نہیں دیا بولنے کے بہت چلنا پڑتا ہے نہیں جمیں گائے پر تو اس کی سوشلا کی بہین بھی جاتی تھی بڑی والی اس کو بھی دو تین بار بولی میرکو بھی لے کے چلنا کر کے تو ہاں ہاں بھول پر اس وقت پتا نہیں کیا بھگوان نے اس کے فرمیشوں نے اس کے لیمان دل میں کاریا کیا تو اس نے خون کر کے بولی کیا آتی کہ چل ہم لوگ جا رہے چاہ تیرے کا ٹکیٹ نکال رہے وہیلی تھی کہ ہاں میرکو تو آنے کا میں آتی میں نے ہاں تو بول دی لیکن اس کے بعد میں میں سوچ رہی تھی کہ سچ میں بہت چلنا پڑتا ہے میں کیسے جائیں گی پھر میں پریدر کرنے لگی پر بھو میں جانا تو چاہتی اوپر میں کیسے جائیں گی پہلے چل پاتی تھی تبھی کوئی نہیں پوچھا میں اس کو نہیں چلنے جانتا ہے تو آبی سامنے سے پوچھ رہے میں کیسے کروں میں بولی میرے میں تو چلنے کی طاقت میں یہ جانتا ہے اگر تیری اچھا ہے تو میرا جانا جو بھی یہ تیاری وہ پوری ہونے دل میں بولی اگر نہیں ایسا کچھ باتا دے کہ میں نہ تو نہ جاؤ تو میں نے در کے مہارے میں نے اس کو دی کو بولی کہ میرا بچوں کا ایکزام ہے ناؤ تاریخ تک میں نہیں جمی گا اسے در کے مہارے میں کیوں ان کو تکلیف دھو خود کو چلنے نہیں آتا ہے تو تبھی وہ سوچی اور پھر میں ڈاٹنے لگی بلتی یہاں پہ سب کا چار تاریخ کو ختم ہو رہا اور میرا سہی میں ناؤ تاریخ تک تھا میرے بچوں کا جو فیفت میں فورت میں ان کا ناؤ تک تھا پر ان کا یہ تھا کرافت وگے رہے تھا اور ایک ہی کمپیوٹر بیچ میں تھا چھتا رہے کو کیا کرو کچھ سواج میں نہیں آرہا بھوت کانٹینیو میں پریر میں لگی تھی کہ پرابطو ہی کیسا جاننا ہے اس طرح تو ہی کر تو جب پھر گھر میں بھائی کو جی جا کو ان کو بکتا ہی میں اس کے ساتھ جا رہی تو بھلے ٹھیک ہے جا تو ٹکٹ کس میں بھوکٹنگ کیا تو ہم لوگوں میں ریزرویشن ایسا نارمل ہی تھا یہاں تک کہ سوشیلا بھی بولی دی آپ کو تکلیب ہوئے گا آپ ایسی میں اچھے اس میں ریزروی کرتے تو آپ کو واشروم کو گری بھی پرابلم رہتا تھا میں بھلے بھی کیا بولی میں بولی تھی تو سامنے بھی بولی میرے کار اس کے بیٹی کو جمتا نہیں ہے یہ تھی تو ہم لوگ کیسا کرے گے تو چھلی جا بولی میں بھلی اکی لیے کیسے جاؤ اس طرح کبھی گئی نہیں ہے پورے دین دن بار دو دن لگتا ہے پورا دن بار میں اکی لیے کیسے بیٹوں نہیں جیسا تم لوگ جائے گی میں بھی جاؤں گی بھائی جی جائے سب بہت بولنے لگے نہیں جمیں گا تکلیف ہوئے گا واشروم کوئی تکلیف زیادہ ہوگا کہتے میں بھلی ٹھیک ہے جیسا ہمیں جمتا ویسا ہو جائے گا ہم گئے پرابو کا دنیواز اتنا اچھا ملانا سب پورا صاف کوئی پرابلم نہیں کچھ نہیں اس کے بعد میں جب وہاں گئے تو دونوں بھی بچے بہن کے بیٹا بیٹی دونوں سے ساتھ میں جیسی ہم اترے تو چرچ کے نزدی کی روم بک کیے اور جا کے پہلے ویلچیر لے ویلچیر لے کے آئے اور اس کے باد میں دوسرے دی جب ہم لوگ آنے کا تھا تو اتنا بارش ہو رہا تھا کیا کیسے جائے کیا کرے کچھ سمجھ نہیں نہیں آرہ تھا پھر بھی ہم سٹیشن تک گئے لیکن ہم ہم کو دوسرے سٹیشن تے بومبی پورنا کے لئے گاڑی تھی پہلے ہم کو جو سٹیشن تاو سے ہم کو چلنے جاننے کا تھا پھر وہاں سے ہم کو گاڑی تھی بارش میں کیسے بھاگی گیا یہ لوگ تو سب ساوان بیمان لیے ہم میں آکیلی بھی کیسے چل بارش میں سوچنے لگی پربو جے پر لیکے آئے ویسے لیکے چل بنا چل کے جانے کا تھا کیا کرے کر کے تب ہی دی بولی شاید نہیں ملی میں لی نہیں جیسے پربو نے لائے ہم کو نا ویسے ہم گھر بھی جائے اور سجھ بولو پتہ نہیں کہا سے اتنی طاقت تاہی میرے پیر میں کم سے کم نہیں بولے میں کبھی چلی نہیں کبھی نہیں پر میں اتنا فیشن پہ بوگی تک میں چل کر گئی اور ہم کو ٹرین جل اور صحیح میں اس دن اتنا منز بن شانتی اور اتنا آران تھا کہ پربو نے درشن کر آیا پربو نے گھومار پھر آتی اور اچھے سے پھر سے ویسے ٹرین میں کوئی پروblem نہیں کچھ نہیں پھر گھر بہت دنیواز کرتے بہت بہت خدا 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 ہمارے دل کی حشن کو پورا کرتا ہے اور ہمت طاقت بھی دیتا ہے جی کمال آپ کمال آپ کو کہنا ہے کو ٹیسٹی نہیں کی ہمت چاہے کی بہت مجھے دو چین دن سے آتی پڑ ہمار تھا اور مجھے بہت عجیب رہی پر 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 صاحب آت چیز تو میں نے صبح آل کی پیر جائن کی میں نے سریا سے کی 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 اللہ علیہ ویڈیو پریز کار پریز کار خداوند بیٹے کو برکت دے اور خداوند ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بیٹے کو شفا دی خداوند ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے ہمارا خدا زندہ خدا ہے وہ کچھ دوت نہیں ہے خداوند کا شکر پریز کار گاڈ بلیس کومل اور خداوند آپ کو اسی طرح بڑی بڑی خداوند کے جو کام ہیں گوائیاں ہیں خداوند آپ کی زندگی میں لاتا رہے تاکہ آپ گواہی دیتی رہیں اور ہمارے زندہ خدا کو حصت اور صلی اللہ ملتا رہے گاڈ بلیس اور بھی ایک بات بولے بول گئی جب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا سٹیچو جیزس کا ہے جب وہ سٹیچو اور بہت کافی دو رہے ہو تو ہم اسی پہ ویلچہر پہ ہی لے کے جا رہے تھے تو جب ہم اندر گئے جانے کیلئے اس میں تو ایک عورت تمیل میں بولی کہ چلا کے لے کے جائے ویلچہر پہ ماتے اور اس کے بولنے سے پہلے میرے بھی من میں ایسا آیا کہ میں میں اٹھو اور ایسا بھاگ کر جا کے نا ایک دم سے جیسے پیتا کو ہم حق کرتے ہیں جو سے میں حق کروں میں نے اٹھو اور میں چل کر گئی اور وہاں جا کے کبھی میں نے وہیس پرابو کو دھنیوار کی کہ تن مجھے یہاں تک لے گیا جو میری اچھا تو اتنے سال کی پوری کیا جو میرے بھائی دن کے سیوہ میں کبھی کسی کے ساتھ گئی نہیں پرپٹہ میں گئی ہو پریز گاڈ اللہ دامدہ بڑی برکت دے اللہ 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 پریز گاڈ جی آج ہم سٹیڈی جو ہیں وہ تھوڑی سی لیں گے چیکھیں گے یہ پسکے سال بھی ہم نے لی تھی لیکن کچھ لوگ نئے ہیں یا پھر جیسا کہ ہم نے پسکے سال جب لی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو میرے خلصال میں ایک دو دفعہ لینا چاہیے چلیں بیچ میں نہیں ہم نے لی تو پورا سال کے بعد جیسے کہ ہم اس کو لے رہے ہیں کیونکہ جیسے ہمارے بدن کی صفائی جیسے مو دوتے ہیں دان ساب کرتے ہیں گھر میں صفائی کرتے ہیں اسی طرح یہ روحانی طور پہ ہمارے گھروں کی صفائی ہمارے بدنوں کی صفائی جو ہے وہ ہونی چاہیے روز نہیں ہم کر سکتے تو ہم کوشش کریں گے جیسے کہ لے سال میں ایک دو دفعہ ہم اس کو لیا کریں اور اپنی اندر کی باہر کی گھر کی چیزوں کی صفائی جو ہے وہ کرتے رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا جو ہے آج جو ہے میرا خیال ایک دو دن شاید لگیں گے تو آج ہم جو ہے وہ سیکھیں گے کہ جو بدن ہے ہمارا جس کو گھر کہا گیا ہے پہلے ہم اس کی صفائی کریں گے یعنی دیکھیں گے سیکھیں گے اور پھر جو ہے وہ گھر کی چیزوں کی تو کون ہے مہار اس ساتھ ریٹنگ میں میرے اوکی چھے میرے آپ نکالنا لکا کی انجیل اور اس کا بارہ باب اس کی پچیس آیت اور ماتی بارہ باب اس کی 44 آیت میں بھی سیم ہی جاتے اللہ خدا یہ سمسی کے جو اس کے بارے میں ہیں کہ ہمارے گھر یہ جو ہمارا باڈی ہے یہ جو ہمارا بدن ہے اس کو گھر کہا گیا ہے تو اس گھر کی پہلے صفائی کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے گھر جو ہے چیزوں کی اس کے بارے میں سکھیں گے جی پڑھنا مائے 1125 لکا لکا اور آس اسے جھاڑا بہارا اور سجا سجا پاتی ہے آگے بھی پڑھو دی ہاں بیچھے سے بڑھ کے تھوڑا پڑھ دی 24 ہم ٹھیک ہے جب آشود آتما منوش میں سے نکل جاتی ہے تو سکھی جگہ میں وشرا دونتی پیرتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اس گھر میں جہاں سے نکلیتی لوٹ جاؤ اور آ کر اسے جھاڑا بہارا اور سجا سجایا پاتی ہے ہاں اور ماتی بارہ باپ اس کی 44 آیت سے پڑھنا اس میں بھی یہی جو خدا نے کہا ہے کہ یہ جو بدن ہے یہ ہمارا یہ گھر ہے بارہ باپ اس کی 44 43 سے 43 سے ہاں جب آشود آتما منوش میں سے نکل جاتی ہے تو سکھی جگہ میں وشرا دونتی پیرتی ہے اور پاتی نہیں تب کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں جہاں سے نکلی تھی لوٹ جاؤں گی اور آ کر اسے سونا جھاڑا جھاڑا گوہارا اور سجا سجایا پاتی ہے آگے بس ٹھیک ہے تھانکی جب نہ پاک رو کہاں سے نکلتی ہے آدمی کے اندر سے اور پھر کیا کہا ہے کہ گھر اس کا کون ہے یعنی وہ آدمی جو ہے اور اس کا اندر صاف دیکھے لکھے اس کے اندر سے نکلتی ہے اور اس کا گھر کیا ہے وہ آدمی وہ جو بھی ہے میں ہوں آپ ہیں یا کوئی بھی ہے تو اس کا گھر وہ آدمی ہے وہ انسان ہے جس کے وہ اندر سے نکلتی ہے اور جیسے ہم پریر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے لیکن جب وہ نکل جاتی ہے تو جب کیونکہ وہ اس کا گھر ہوتا ہے اور کہیں اس کو سکون نہیں ملتا اور لکھا ہے کہ سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ اس کو آرام نہیں ملتا جو اس کا اپنا گھر ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کتنی دیر سے وہ اس کسی بھی جگہ پہ سوکھے مقاموں میں آرام نہیں ملتا اس لیے وہ کیا کرتی ہے پھر سے واپس آتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ وہ جگہ خالی ہے اور چھڑا ہوا ہے آرازتہ ہے سجا 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 کس کے لیے ہے اس بدروہ کے لیے یعنی وہاں پہ صفائی گندگی کو پسند کرتی ہے ناپاکی کو پسند کرتی ہے خالی ہے وہاں پہ ہمارا یسو نہیں ہم نے اس کو بھرا نہیں وہ خالی ہے ہمارا دل ہماری اندر وہ بھرا ہوا نہیں ہے اس لیے وہ پھر سے آتی ہے اور آگے کہ لکھا ہے کہ اپنے سے بھی سات روحیں جو بری ہیں ان کو لے کے آتی ہے اور اس بندے کا حال جو ہے پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے اس لیے گھر کیا ہے یہ بدن ہے بدروہ کا گھر کیا ہے ہمارے بدن ہے ہمارے باڈی ہے ہمارا جسم ہے اس لیے پہلے اس کی جو صفائی ہے ضروری کرنا ہے جس طرح کہ لکھا ہے کہ وہ خالی تھا وہ بھرا ہوا نہیں تھا ہم خود ہم کی محبت سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے جب ہماری محبت تھنڈی پڑ جاتی ہے تب ہمارے اندر وہی گندی باتیں وہی گندی آدھتے آ جاتی ہم مسیح میں آ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بدی کی کوکتیں جو ہیں شیطانی کوکتیں پھر سے آ جاتی ہمارے گھر میں اس لئے جب ہم مسیح میں آ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے صفائی رکھنی ہے روحانی طور ہے اس بدن کی ہاں ٹھیک باہر سے بھی صاف رکھنا ہے لیکن اندر سے صاف رکھنا کیونکہ خود خدام جس سمسی نے کیا کہا برے خیال کہاں سے نکلتے ہمارے اندر سے نکلتے ہیں وہ ہمیں گندہ کرتے ہیں یہ کوئی انسان نے نہیں کسی نے کہا کسی خدام جس سمسی کے شاگرد نے نہیں کہا خدام جس سمسی نے خود کہا اس کے موں سے ہمارے خدام کے موں سے یہ باتیں نکلی ہیں کہ تمہارے جو دل کے خیال ہے وہ تمہیں گندہ کرتے ہاتھ نہیں دوتے اس سے فرق نہیں پڑتا گندے ہاتھوں سے کھانا کھا لیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حرام جو چیزیں تھی ہم نے سوچوں سے کوئی ایسی گندے خیال نکلتے ہیں گندی باتیں نکلتے ہیں اس لئے گھر کیا ہے ہمارا بدن ہے ہمارا جسم ہے ہمارے اندر جو دل ہے اس لئے ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے تو اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے اور ماہ ایک اور حوالہ پڑھنا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ دوسرا گرانتی چھ باب اس کی ستر آیت دوسرا گرانتی ہوں ہاں پڑھنا اس لئے کربو کہتا ہے کہ ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور آشد وستو کو مچ چھو تو وہ تمہیں گران کریں اور تمہارے پیتا ہوں گا اور ہاں جی ٹھیک ہے ایک اور ہمالا پڑھنا اسیوں پانچ باب اس کی آرہا ہے مل گیا مل گیا تاریخی تاریخی بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کرتے رہو تاریخی کے اور اسیوں اگر جو ہم پڑھیں کہ ہماری جو جنگ ہے جو ہماری کشتی کس کے ساتھ ہے روحانی فوجوں کے ساتھ تاریخی کے حاکموں کے ساتھ ہے جو تاریخی ہے جو اندھیرے کے یعنی کہ کیا ہیں شتانی کھوٹوں کے ساتھ تو اگر ہم اس کے کام کر رہے ہیں تاریخی کے بے پھل کاموں میں شریک نہیں ہو تاریخی کے شتان کے شتانی کھوٹوں کے بدی کی کھوٹوں کے جتنے بھی کام ہیں وہ اس کا پھل ہے تاریخی کے بے پھل کاموں میں شریک نہیں ہو تو بھی تھوڑا آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ یہ سارے جو بے پھل کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جو ان کو جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں ہم رستے کھول دیتے ہیں ہم دروازے کھول دیتے ہیں ان بدی کی کبتوں کو اپنے اندر آنے کے لئے اس لیے یہ تاریخی کے جو بے پھل کام ہیں یہ نہیں کرنے ہمیں ٹھیک ہے رومیو بارہ باپ اس کی نوع آیت پڑھ نا میا آیت 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 مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے محبت کرنی ہے بدی سے نفرت کرنی ہے یعنی یہ جو تاریخی کے کام ہے بے پھل کام ہیں ان سے مجھے اور آپ کو بدی کے کام وں سے بدی سے نفرت ہونی چاہیے یہ پہلے مجھے اور آپ کو ہم ذینی طور پر تیار ہوں کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں یا پسند کہہ لیں یا ہمیں یہ برہی نہیں لگتے ہیں پہلے یہ پکہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ صفائی کرنی ہیں تو گندگی سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے نہ پاکی سے تاریخی کے بے پھل کاموں سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے بدی سے نفرت ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تاریخی کے کام ہے اندھیرے کے کام ہے یہ شیطان کے کام ہیں پھر ہم صفائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں نہیں تو ہمیں یہ برے ہی نہیں لگتے ہمیں یہ سب اچھا لگتا ہے جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں تو پھر صفائی نہیں ہو سکتے پھر ہم گندگی میں مطلب جیسے کہلے رہ رہے ہیں اور ہم اسی میں مزہ آ رہے ہیں تو پھر آپ کا بدن کہلیں آپ کا گھر صاف نہیں ہو سکتا پہلے ہمیں ان تاریخی کے کاموں سے نفرت ہونی چاہیے خدا اندر کا بندہ پالوس رسول کہلیں ہم مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ پدی سے نفرت رکھیں اور ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے وہ ہم بعد میں سکھیں گے کیا ہونا چاہیے تو یہ تقریبا جیسے کہہ لیں کہ کافی ہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر سکھیں گے کہ ایسے رشتے جو ہم دے دیتے ہیں ہمارے زندگی میں آ جاتی ہمارے اندر آ جاتی ہیں لانتوں کی وجہ سے چادو ٹونے کی وجہ سے روحانی بندن جو بندے ہوئے ہیں سوڑ ٹائی جس کو کہتے ہیں ہمارے روح کے ساتھ ان کی مل گئے ہیں گھر کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جیسے کہلیں ایسی چیزیں ہیں جو شیطان کو جو بدی کی کوتوں کو اپنی طرف جیسے کہلیں کھینچ تھی ہیں یا ان کو جیسے کہلیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں تو وہ بدی کی کوتے جو ہیں ان کے لئے دروازہ کھول جائے گا جیسے کہلیں ہمارے کچھ کپڑے ایسے پہنتے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں ایسی فرنیچر ہے ایسی ایسی جو چیزیں ہیں وہ بدی کی کوتوں کو کوتیں ان کو یہ لگے گا کہ یہ تو جگہ میرے لئے ہے کیونکہ اس کے لئے خوبصورتی کیا ہے اس کے لئے جو آرام ہے وہ کہاں پہ ہے جہاں گندگی ہوگی وہ اس کو اپنی طرف کھینچے کی پھر رشتے ناتے جو ہیں وہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم دروازے کھول دیتے ہیں پھر ہمارا جو سبتے بڑا میں کہوں گی کے وجہ ہے ہمارا کردار جو ہے وہ ایک وجہ بنتا ہے دروازہ بڑا دروازہ پھاٹک جو ہے وہ کھول دیتا ہے بدی کی کوتے تاکہ ہمارے اندر آجے تو اس لئے یہ سارے رستے ہیں سراخ ہیں اور میں ہمارے اندر یا ہمارے گھروں میں آجاتے ہیں اور کردار کا جیسے کہہ لیں مثال مطلب ہم ایسے کہ ہمارے اندر جو ہے برے خیال رہتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو یعنی کوئی مجھے پساند نہیں کرتا سب مجھے جیسے کہ رد کر دیتے ہیں کہیں میں فیملی میں جاتی ہوں کوئی مجھے پساند نہیں کرتا نوکری میں یا جہاں کہیں بھی میں جاتی ہوں لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے مجھے پساند نہیں کرتے مجھے رد کر دیتے ہیں یا پھر کچھ لوگوں کے اندر یہ خوش فہمی کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہوں میں بڑی جیسے کہلے دولت مند ہوں یا میں بڑے اچھے کپنے یا اس طرح کی تو لوگ وہ خود سے ہی سوچ دی لوگ پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں لیکن وہ خود اس کے اندر ہمارے اندر بھی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو یہ بھی ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ ہم ان ودی کی کوکتوں کو اپنے اندر آنے کا موقع دے دیتے ہیں اس لیے اور ہم نا کام ہو جاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم صحیح نہیں ہوتا یا پرفیکٹ نہیں ہوتا یا ہوتا ہی نہیں ہے ہم کرتے بھی نہیں ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ناکامی جو ہے یہ دروازہ ہے ہم کھول دیتے ہیں کہ ہم سے کام وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ شاید ہم اپنے زور سے اپنی اکل سے اپنی سمجھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دروازے جو ہیں وہ کھول جاتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک بدروہوں کے ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں آنے کا رستہ ہم خود ہی کھول دیتے ہیں تو اس لیے یہ ایک وجہ ہے اور ہم جب بھی نیا گھر لیں یا قرائے پہ گھر لیں یا کسی ہوتل میں بھی جا کے ٹھہر دیں یا کسی کے گھر بھی جا کے ٹھہر دیں اپنے رشتہ داروں کے تو پہلے ہم ضرور اس گھر کی اس جگہ کی اس چیزوں کی صفائی ضرور کریں یعنی روحانی طور پر دعا ضرور کریں یسو کے لہو میں سب کو چھپائیں دھویں خدا یسو مسی کے لہو سے یہ ایک طریقہ ہے جو ہمیں کبھی بھی بھول نہیں چاہیے کیونکہ یہ بلکل جو بدی کی کوپے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے نہیں یا یہ تو ہم کسی اپنے رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں جہاں پہ بڑی دعا کرنی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسی جو ان کے اندر بری آتے کہہ لیں یا جو بھی تو وہ سپیرٹ ہمارے اندر ہو سکتی ہیں پھر اس سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی صفائی کریں کہ ہمیں نید نہیں آتی ہم پریشان ہی رہتے پریشان رہتے ہم ہمیں کوئی وجہ نہیں ہوتی گصہ آ جاتا ہے اور ہم دپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں صفائی کی ضرورت ہے روحانی طور پہ ہم گھر میں خوش نہیں رہتے ہمارا ایسے جسے پتنی کیا ہو گیا پریشان ہی رہتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اپنے گھر کی صفائی ہے روحانی طور پہ جسمانی بھی ضرورت ہے اور بچے گھر میں ہوتا ہے کئی دفعہ بلاوجہ ہی روتے رہتے ہیں بیٹھتے ہی نہیں آرام نہیں ملتا نہ وہ خود آرام سے جیسے کہلے رہتے ہیں نہ ماں باپ کو رہنے دیتے ہیں تو وہاں گھر کی صفائی ہے روحانی طور پہ اس کی ضرورت ہے بیماریاں ہیں ایسی جو جیسے دردیں جیسے کہنا جو ٹیسٹوں میں نہیں آتی ہم ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں کہ درد ہو رہی ہے میرے اتھے دردیں میرے اتھے دردیں ہیں لیکن جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ دردیں ان میں نہیں آتی تب بھی سمجھے کہ روحانی جو ہے ہمارے گھر کی یا ہمارے اندر جو ہے بدی کی کوکتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں تو ہم نے کہیں نہ کہیں دروازہ جو ہے وہ کھول دیا پھر اگر زیادہ ہی وہاں پہ بدروں کا حملہ یا ان کا گھر بنا ہو ہے کہ چیزیں دور تر گائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں جو ہیں وہ خود بہودی چلی جاتی ہیں یا دروازے جو ہیں خود ہی کھل جاتے ہیں خود ہی باندھ ہو جاتے ہیں گھر میں کسی میں تو ہمیں پتہ لگ چاہیے کہ یہاں پہ روحانی صفائی اس کی ضرورت ہے یا گھروں کے اندر سے گندی جو پوٹی کی سمیل آتی ہے اور کئی دفعہ ہوتے جلنے کی بہو آتی ہے تو تب بھی ہمیں اس گھر کی روحانی صفائی کی ضرورت ہے اور ہمارے جو کچھ خاص بیماریاں جو جیسے شوگر ہے براد پریشر ہے یہ اس کے پیچھے سپیرٹ ہیں بدی کی کوپتے ہیں ہمیں روحانی صفائی کی ضرورت ہے ہواوں میں فضاؤں میں یہ بدروحیں کام کر رہی ہیں جو کہ ہماری برکتوں کو روکتی ہیں اس لئے صفائی کی ضرورت مسلسل ہمارے کمر میں سرد میں درد ہی رہتا ہے اور تب بھی سمجھے کہ ہمیں جو روحانی جو صفائی ہے اس کی ضرورت ہے پھر ہم جو رشتے دار گلی محلے والے ہوتے ہیں ان سے جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہئے یا ہمیں پتہ ہونا چاہے کہ ایسی چیزوں کے ذریعے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے سے بدی کی کوکتیں ہمارے اندر یا ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں سونے چاندی کی جو چیزیں ہیں زیورات جو ہیں ان پہ جادو ٹونا جو کیا ہوتا ہے یا پھر وہ ہم نے وسلی دفعہ سیکھا تھا جب بھی یہ سنار بناتے ہیں یہ پہلے اس کی گھوگ جو بھی کہتے ہیں وہ اپنے جو خدا ہیں ان کے آگے چڑھاتے ہیں تو ان کی جو سپیرت ہے وہ ان کے ساتھ اٹیج ہوتی اس لئے سونے چاندی کے خاص طور پہ جو زیورات ہیں باقی بھی اور پھر سونے چاندی یا جو بھی جولری ہم پہنتے ان کے اوپر شکلیں ایسی بنی ہوتی ہیں ان کی شیپ ایسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بھدی کی کوپتیں ہمارے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہیں اور ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ایسی شکلیں سب کچھ بنا ہوتا ہے تو وہ بھدی کی کوپتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں ہمارے میک اپ اوڑتوں کا سمان ہے اس کی اندر آج کل تو آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے کہ خون ہے وہ جو بھی جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنا خون اس میں ڈالتے ہیں یا اس کے پچھل رکھتے ہیں یا اس کے اوپر وہ جادو ٹونا کرتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی یہ بدی کی کوپتوں کے لیے دروازے کھول جاتے ہیں وہ ہمارے اندر آجاتی ہیں اور ہمارے گھروں میں آجاتی ہیں اس لیے ہمیں جو ہے ایسی یا گھروں میں ایسی ہم تصویریں لگا دیتے ہیں جو کہ ایسی بدی کی کوپتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہمارے اندر کیونکہ ہم وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے وہ ہمارے اندر بدی کی کوپتے جو ہیں وہ آجاتی ہیں اور ہم کئی دفعہ جیسے کہلیں پریر کرتے ہیں خود کرتے پھر سے ہم وہ ہی کام کرتے ہیں تو پھر سے وہ بڈی کی کوپتیں ہم دروازہ کھول جاتے ہیں کیونکہ ہم کام نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ بے پھل کام تاریخی کے کام ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں اس لیے وہ بڈی کی کوپتیں اس وقت جس محول میں جس جگہ پہ چرچ میں یا اس گھر جاتے ہیں یا پھر سے ایسے محول میں چاہتے ہیں خراب کہلیں گندے محول میں اور پھر سے وہ ہی کام کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سے جیسے ابھی ہم نے مطی کی انجیل میں اور لوکہ کی انجیل میں پڑھا کہ وہ پھر سے عراستہ پاتی ہے پھر سے ہم گندے ہو جاتے ہیں تو پھر سے وہ بدی کی کوپتے آ جاتی ہیں بلکہ سات اور گندی یا بری روحوں کو لے کے آ جاتی ہیں تو اب ہم اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اور دروازے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ تو اس کی وجہ سے کیا ہے میری اندر آ گئی ہیں میری باڈی کے اندر آ گئی میرے بدن کے اندر آ گئی میرے دل کے اندر آ گئی میری سوچوں میں آ گئی ہیں دو کیا کہتے ہیں سب سے بڑا ایک دروازہ ہے کہ وہ ہمارے اندر آ جاتی تماغی جو خرابیاں ہیں ذینی خلل وسوسے سابی خرابی خوف جو ہے phobia ہا نا مسل اندھیرے سے ڈر لگتا ہے پانی سے انچائی سے ڈر لگتا ہے اور ایسی بہت سے چیزیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے تو یہ دروازہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک تو چلے ہیں ہمارے اندر لیکن یہ اور بدی کی کوپتوں کو اپنی طرف جو ہے وہ لے کی آتی ہمیں موت کا خوف ہوتا ہے اور جیسے کہلے نشے کی جو عادت ہے شراب ہے کوئی بھی نشہ جو ہے وہ ایک دروازہ کھول دیتے ہیں جھگڑا جو ہے وہ ایک بڑھا دروازہ ہے ہم جھگڑا کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے دعا کی معافی مانگی توبہ کی پھر وہ ہی کام کی تو وہ ایک تو سپیرٹ جیسے پہلے ہی ہے ہمارے اندر جھگڑے کی وہ نکلی تھی لیکن جب اس نے پھر سے ہم کوئی ایسا محول بنا تو ہم نے پھر سے جھگڑا کیا تو وہ ساتھ اور روحیں بدی کی لے کے اپنے ساتھ بری روحیں آ جائے گی ناراضگی جو ہے یہ ایک دروازہ ہے خدا یہ سمسی نے کہا کہ شام ہونے سے پہلے تلی خفی جاتی رہے کیوں اسی لئے خدا نے کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں میاں بیوی کے بچوں کے رشتہ داروں کے لڑائی جگڑے ہیں تو یہ ایک دروازہ ہے یہ جیسے کہلیں میاں بیوی میں تلاق ہو جاتی ہے کبھی بھی ان کے آپس میں بنتی نہیں یہ دروازے ہم کھول دیتے ہیں بے وفائی کسی بھی طریقے سے ہم کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خدا کے ساتھ اور ہسپن کے ساتھ بیوی کے ساتھ بد سلوکی ہم کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو یہ ایک دروازہ ہم کھول دیتے ہماری کسی دشمنی ہے ہم کسی کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ ایک قسم کا کہل ہم زیادتی کر رہے ہیں تو یہ دروازہ ہیرے پھر ہی ہم کرتے ہیں یا ہمارے اندر بدلہ لینے کی بڑی ہی سٹرونگ ڈیزائر ہوتی ہے ہم معاف نہیں کرتے کسی کو تو یہ دروازہ ہے کہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں ہمیشہ ہم جب بھی بولتے ہیں کڑوے بولتے ہیں تلخیہ ہمارے اندر نفرت ہے بد گمانیا ہیں ہمارے اندر شک ہیں اور نفرت ہے ہمارے اندر ہمارے اندر لالچ ہے خود گرزی ہے اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں کبھی ہم نے دوسروں کے بارے میں نہیں سوچا کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو یہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہمارے اندر گرور ہے جنسی گناہ ہم کرتے ہیں زنا کاریاں ہیں جسم فروشی ہے اور ہم جنس پرستی ہے ہمارے بے حیائی ہے حوص ہے ہمارے اندر کسی بھی چیز کا یا کھانے کا یا کوئی بھی حوص ہے ہمارے اندر اور بری لط ہمیں لگی ہوئے اور کسی کو مارنے کے کسی کو قتل کرنے کے ہمارے دل میں جب خیال آتے ہیں تو یہ ہم نہیں کرے ہمارے اندر ایک ہوانیت ہے یا کوئی ہمارے ساتھ جیسے کر رہا ہے ہم کئی دفعہ ایسے ہمارا بہیویر ہوتا ہے کہ ایسے جیسے کوئی جانور کسی اوپر جھپٹ پڑے گا اس کو مار ہی دے گا اس کو ایسے جیسے ہم نے کھائی جانا ہے تو یہ دروازے ہم کھول دیتے ہیں اور خود کشی کا جب کبھی بھی ہمارے دل میں خیال آیا ہے تو یہ خود کشی کی ایک سپیرٹ ہے یہ ایک بدروح ہے یا ہم سوچتے ہیں یا ہم نے کی ہوئی ہے کوشش تو یہ ایک دروازہ کھول دیتے ہیں جنگ سے ہمارے کسی فیملی میمبر کی موت ہوئی ہے تو سپیرٹ جو ہماری فیملی میں کام کر رہی ہے کسی کا ایسے موت ہوئی ہے جسے جو بہت ہی درد ناک جس کو ہم کہتے ہادثہ ہو یا سی موت ہو گی ہمارے کسی بھی فیملی میمبر کی یا خود کشی کی ہوئی ہمارے فیملی میمبر کی کسی نے تو وہ جو بدروح ہیں وہ پھر ہمارا پیچھا کرتی ہیں جو لمبی بیماریاں ہیں جو کہلے باپ دادو کو تھی مجھے بھی ہو گئی تو یہ بھی ایک دروازے ہیں تو ہمیں صفائی کی ضرورت ہے اور کوئی ہمارا یا ہم جیسے ہوتا ہے نا دوب دوبنے لگتے ہیں نہر میں یا کسی بھی ایسے اس کی وجہ سے یا موت ہو گئی یا ہم دوبنے لگے تھے تو پیچھے ہمارے جو سپیرٹ کام کر رہی آگ میں مر جاتے ہیں ہمارا کوئی رشتے دار یعنی ہمارے باپ دادا سے کوئی تو وہ جو سپیرٹ ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے تو یہ نسل در نسل چلتی رہے گی چک تک ہم اس کو اس کے لنک ہمارے بچے جیسے ماں کے پیٹ میں ہی زائی ہو جاتے ہیں ایک مہینہ دو مہینے یا جیسے بھی تو وہ ایک سپیرٹ ہے وہ جو پنجابی جگندر نے بچے کھا گئی تو وہ ایک بدروح ہے یہ ہمارے اگر فیملی میں کسی بھی طرح ہمارے فیملی میں ہمارے رشتے پیچھے لاک جاتی ہیں کسی بھی طرح سے کسی کے اوپر جیسے تشدد ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے تو وہ بھی بدروح ہے جو ہمارے پیچھے لاک جاتی ہے جیل میں موت ہو گئی کسی بھی طرح سے وہ وہاں پہ جیل میں تھا کوئی ہمارا تو جو بدروح ہے وہ پھر ہماری فیملی میں کام کرتی ہے اور ہمیں کسی نے رد کیا اور وہ ریجیکشن کی جو سپیرٹ ہے وہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے یا ہمارے بدن کے اندر وہ کام کرتی ہے کسی طرح سے جیسے کہنے کوئی تنہا تھا جیسے ہوتا ہے کمرے میں کوئی اکیلہ ہوتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے یا نرسنگ ہوم جیسے ہوتے ہیں یا کسی کو جیسے کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کو اندر کمرے میں بند کر دیا باتروم میں بند کر دیا یا کسی ایسی جگہ پہ اندھیرہ تھا وہ ہماری فیملی میں کام کرتی رہے گی ہوسپٹل میں کسی کی ڈیت ہو جاتی ہے تب بھی یہ بدی کی کوکتیں ہمارے یعنی گھر میں ہمارے بدن کے اندر وہ کام کرتی ہیں ہم نے ہمارا بچہ پیدا ہونے والا تھا ہم نے اس کو ریجیٹ کر دیا کہ ابھی تو ہمارے ماں باپ نے کسی نے بھی ہمارے گلی میں لے والے بھی کئی دفعوت ہے ابھی تو پہلا بچہ بڑا چھوٹا ہے جو بھی وجہ ہو تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو وہ بدی کی قوت جو ہے ریجیکشن کی جو سپیرٹ ہے وہ اس بچے کے ساتھ کام کرے گی اور ہم نے کیا اس لئے ہمارے ساتھ بھی وہ کام کرے گی ایسی بیماریاں جان لیوہ جو ہیں وہ اگر بیماریاں ہمیں ہیں یا ہمارے فیملی میمبر میں کسی کو تھی تو وہ ہمارے اندر کام کر رہی ہیں کسی بھی طرح ہم جادو ٹونا جو کرتے ہیں جو شتانی کام ہوتے ہیں اس میں ہم شامل تھے ہم نے نہیں کیا لیکن کوئی ہمارے سامنے کر رہا تھا یا جیسے کہلیں کسی طریقے سے ہم نے اس کا ساتھ دیا یعنی سنا ہی کہ وہ یہ کر رہے تو وہ ودی کی قوت یں جو ہیں اسی لئے لکھا ہے کہ ہمیں ایسی محفل میں نہیں بیٹھتا سننا بھی نہیں ہے کہ جادو ٹونے کی جو بھی تو ایس تھا گئے ہوتے ہیں تو یہ بدی کی کختیں ہمارے ساتھ کام کرنا شروع ہوتے ہیں ہمارے اندر تو ہم پرستی ہیں شام نچاڑو نہیں لانا اور یہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں رات کنی کام کرنے نا کنی کٹنے یہ سارے کیا ہیں تو پرستی ان میں اگر ہم پھسے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے بدروں ہیں کام کر رہے ہیں کیونکہ خدا آمد نے ہر وقت خدا آمد کا دن ہے اس لئے ہمیں کوئی وہ ہاتھوں میں پھسے ہوئے ہیں تو یہ اس کے پیچھے بدی کی کوکتے کام کریں تو وہ جو کوئی بھی ہمارے فیملی میمبر کرتے تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں وہ بدروں ہیں جو ہیں اور علم نجوم یا جو بھی ہاتھ دکھاتے ہیں روحانی جو کہ روحانیت یا ہم کسی پیر فقیر کے پاس گئے یا ہم نے سوچا ہی کسی نے کہا کہ جی اس حکیم کے پاس یا اس پیر فقیر کے پاس بڑا سیان ہے اور ایسی کتابیں ہم نے پڑی ہیں علم نجوم کی یا ہاتھوں کا جو بھی تو وہ جو ساری ہیں بدی کی کوکتیں ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں شیطان کے ساتھ کوئی جو جسے تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی اہد کیا ہے خون کا اہد جیسے ہوتا ہے تب بھی وہ بدی کی کوکتیں ہمارے ساتھ ہمارے اندر جیسے کہلیں کام کرنا شروع شیطانی کسی عبادت میں گئے ہیں یہ مندروں میں یہ جہاں بت ہیں کوئی ایسے چرچ میں بھی نہیں جانا چاہیے جہاں بت ہیں سارے وہ بدی کی کوکتیں ہمارے ساتھ مل جاتی کیونکہ کوئی بد جو یسو کا بھی بنایا ہوا ہے خدا اس کے شگیردوں کا خدا یسو مسی کے شگیردوں کا گسہ مریم کا اس آگے کوئی بھی بوت ہے جہاں ایسی تصویریں بنی ہوئی ہیں جہاں ایسے چرچ ہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے اور وہ جو سپیرٹ ہے وہ ہمارے ساتھ جوٹ جاتی ہوں کیونکہ ہم نے اگر کسی کو نہیں یاد یا تو میں دوبارہ سے وہ جو ایک ویڈیو ہے جو جون ریمزی ہے جو شیطان کا بیٹا تھا اس نے خود یہ بتایا کہ یہ جو خدا یسم مسی کا بوت بناتے ہیں کوئی بھی بوت ہے اس کے پیچھے ایک بدرو جو ہے وہ ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں اس لئے ہمیں ان کو جا کے سجدے نہیں کرنے ایسے چرچس میں نہیں جانا جو پرانے جیسے کہہ لئے اس طرح کے ہم کہتے ہیں کہ اتھے بڑیاں دواما قبول ہوتی ہیں نہیں ہمیں ایسے وہاں پر نہیں جانا سپیرٹ ہمارے ساتھ بدی کی کوپتیں چوڑی جاتے ہیں ایسا سمان جو ہے جادو ٹونا ایسی جگہوں سے لے آتے ہیں یہ شکو جس میں جیسے تار کے ساتھ بانتے ہیں اس وقت ہمارے پاس فریج نہیں تھی تو ہم نے سوچ اس میرے رات کو تار کے ساتھ باندھ کے سبزی بغیر دودھ یا کچھ بھی رکھ دیا کریں گے تو جب وہ میں لینے لگی تو خدا نے مجھے کہا کہ یہ جہاں جس گھر سے آئی ہے جادو ٹون کرنے والے تھے تو پھر میں نے سریعہ کو بولا کہ نہیں ہمیں یا نہیں لینا خدا من نے من کیا ہے تو اس لیے چیزوں کے ساتھ جو ہم لے کے آئے ہیں یا خریدی ہیں جیسے بھی نئی ہیں یا پرانی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے ہمارے ساتھ ان کے رشتے بن جاتے ہیں ناتے جوڑ جاتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ہے غربت نہیں جاتی مالی حالات خراب ہی رہتے ہیں مشکلات میں ہی رہتے ہیں ہر وقت بیمار رہتے ہیں ہر وقت ہمارے گھر میں پریشانی رہتی ہے تو بھی بدی کی کوکتیں جو ہیں اس کے لیے جیسے کہلیں دروازے کھلیں ہونا تو ہمارے گھر میں روحانی صفائی کی ضرورت ہے جیسے ہوتا ہے کسی کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے جلا وطن کر دیا جاتا ہے ایسا بھی کسی کے ساتھ اگر ہمارے فیملی میں ہوا ہے تو بھی یہ سپیرٹ ہے وہ ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے جوڑی ہوئی ہیں تو اس گھر میں ہمارے اندر جیسے کہلیں وہ روحانی صفائی کی ضرورت ہے قربانی جو کرتے ہیں جیسے بکرا یا جو بھی تو وہ کہیں اس کی وجہ سے یعنی کھانی کی وجہ سے یا کوئی ہمارے گھر میں تو اس کی وجہ سے بھی بدی کی قوتیں ہمارے ساتھ جوڑ گئی ہونی ہے اس لیے ہمیں روحانی جو صفائی ہے اس کی ضرورت ہے بد پرستی ہم نے کسی بھی طریقے سے کی ہے ایسے جگوں میں گئے ہیں مندروں میں جہاں کہیں بھی یعنی بد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ بدی کی قوتیں ان خداو جو جن کے بد بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے جو خدا ہیں ان کے ساتھ ہمارے رشتے جو ہیں وہ جوڑ جاتے ہیں اس لیے ہمیں روحانی صفائی کی ضرورت ہے جو بدتے ہیں جو مز کیا کہلیں خداو یس سمسی کو نہیں مانتی خداو یس سمسی کو خداون کا بیٹا نہیں مانتی ایسے کہیں ہم فرقوں میں ایسے کہیں ان میں پھس گئے ہوئے تھے تو بھی ہمارے ساتھ وہ بدی کی کوکتے جو ہیں جو خدا ہمارے زندہ خدا کو خداو یس سمسی کو خداو یس سمسی کے بیٹا ہونے کا یا خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں تب بھی یہ بدی کی کیونکہ ساتھ جو گئی ہیں اس لئے ہمیں ایسے جو ان کے ساتھ جو رشتیں آتے ہیں وہ ہمیں توڑنے چاہئے جیسے اس دن بھی میں نے کہا میوزیم میں چلے گئے جہاں ایسے قبیلوں کے ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں یا ایسے ہتھیار یا ایسی چیزیں ایسے کپڑے جو ہیں جیسے جو آپ کو پتہ ہے جو قبیلیں ہوتے ہیں یا جو خاندان والے کیا کہتے ہیں یہ اپنے جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو خدا مانتے ہیں تو اس لیے ایسے بھی کوئی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں تب بھی بدی کی کوکتیں ہمارے ساتھ جوڑ جاتے ہیں اس لیے ہم نے کہیں نہیں ایسا کیا ہے اور یا جو بدہ ہے جیسے جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو گھر میں کچھ لوگ وہ نمک رکھتے ہیں جو بدہ کی یہ شانتی کا جو بھت ہے یا جو بھی ہے نا اور یہ دولت کا جیسے کہ لیں یہ ہمارے گھر میں لے کے آتا ہے اس طرح کے بھی کچھ آپ نے استعمال کی ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں بڑے شانتی لے کے آئے گا ایسی چیزیں ایسے بھت ایسے کچھ لوگوں کے میں نے دیکھا جو نمک پتھر جیسے رکھتے ہیں تو بھی یہ بدی کی ککتے کیونکہ ہمارا خدا پہ ایمان نہیں ہے اس نمک پہ اس بھت پہ بھروس آئے کہ ایک ارس شانتی لے گا آئے کوئی کام کرنا تو ایسی بدی کی ککتوں کی جو رہنم آئی لیتے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ جو بدروں ہیں جوڑے ہم زدی ہیں ہم کسی کی بات نہیں مانتے تب بھی یہ بدی کی جوڑی ہوئی گیا رسم و رواج ہم رسم کو جیسے وہ آئیت ہوں جیسے اس مسی نے خود کہا کہ تم خدا کے حکم کو رد کر دیتے ہو لیکن اپنے رسم و رواج روایات جو ہیں اس کو نہیں چھوڑتے خدا کو نراز کرتے ہو لیکن وہ جو رسمیں بنی ہوئی ہے میرے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے اور ہم بھی یہ کرتے ہیں جیسے یہ شادیوں پہ جو ساری رسمیں ہوتی ہیں یا ہماری مذہبی جو رسمیں ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑتے اور ہم بائبل میں جو لکھا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ساری ان شیطانی یا ان ودی کی قوتوں کے ساتھ ہمارے جو رشتے ہیں وہ آپ ویڈیو جیسے کہلیں سننا اور ان میں سے کچھ بھی کیا آگے ہم اور سیکھیں گے لیکن ابھی جو ہے آج ہم اسی پہ کریں کہ آپ میں سے میری اندر کوئی بھی ہم میں سے اس طرح کی بات میں پھسا ہوا ہے ہمارے اندر یہ ہے ہم یہ کریں یا ہمارے باپ دادہ نے کیا یا ہماری فیملی میں سے سسرال میں سے رشتے داروں میں ہمارے ماں باپ نے کسی بھی طریقے سے ان میں سے کوئی ایک بھی بات ہے یا ہم خود ہی بڑے زدی ہیں ہم ہر وقت نراز ہی رہتے ہیں ہم میں نفرت ہے اور گصے میں رہتے ہیں چھگڑا ہے ہمارے یا تو بڑی عام جیسی بدلہ لینے کا ہمارے دل میں بار بار آتا ہے جیلسی ہے تو یہ سارے وہ تاریکی کے بے پھل کام ہیں ہا نا چھو اب بھی ہم نے پڑھا کہ تاریکی کے بے پھل کاموں میں ہم نے شریک نہیں ہونا لیکن ہم شریک ہو گئے ہیں کہیں تو اس جو کوپتے ہیں وہ شیطانی کوپتے جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں آئیں گی ضرور آئیں گی کیونکہ ہم نے دہودی راستہ کیا ہوا ہے ہم نے دہودی سجایا ہوا ہے جھڑا ہوا ہے ہمارے اندر محبت نہیں کیونکہ ہمارے اندر نفرت ہے جب نفرت ہے تو محبت نہیں ہو سکتے دونوں تو ہم نے بڑھا کہ ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے اور یہ بدی کی جتنی بھی کام ہے اور جتنی باتیں ہیں یہ جو ہمارے اندر ہے یہ ہمارے بہیویئر ہے ہم کہتے ہیں یہ تو میری عادت ہے کسی بچے کے ہم بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اس کی عادت ہے عادت نہیں ہے یہ اس کے اندر یہ بدی کی قوت کام کر دی ہے چھوٹی سی بات ہوگی ہم ہر وقت دار اور خوف میں ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو یا میرے بچے کو یہ بات بتا نہیں بری لگے گی تو کیا ہے وہ بدی کی قوت اس کے اندر کام کر ہے وہ ہر بات پہ نراز ہو جاتا بلا وجہ نراز رہتا بلا وجہ جھگڑا جو ہے ہوتا رہتا ہمارے گھر میں تو یہ پدی کے قوت وں کے جو کہلے ہیں اس کو سجا سجا ہے ہمارا بدن جو ہے وہ ملا ہوا ہے ہم ہمارے اندر کنٹرولنگ سپیرٹ ہم دوسروں کو پورے گھر گوبر کر ہے ان کو سب کنٹرول کرنا چاہتے میری ہی ساری بات من میرے ہی سن میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے کو کوئی اکل نہیں کوئی سمجھ نہیں ہے تو یہ کیا ہے کنٹرولنگ سپیرٹ ہے سپیرٹ ہے کیا ہے بدروح ہے تو ہمارے اندر لالچ کھانے کا لالچ کپڑوں کا دوسرے کی چیزوں کا مجھے ہی مل جائیں مجھے ہی ضرورت ہے میں ہی مطلب اپنے ہی بارے میں سوچ تو یہ سارے چھوٹی چھوٹی جو ہیں آپ نے سنا اور اگر نہیں یاد ابھی پھر سے اس کو دوبارہ سننا بار بار سننا اور خدا وند پاک رون آپ کو یاد کرائے گا کہ یاد کی گران ایسا نو پتہ ہی ہمارے اندر یہ کام ہو رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہمیں روحانی صفائی کی ضرورت ہے پہلے مجھے ضرورت ہے پھر ہم گروں کی بھی کریں گے پہلے آپ کو یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال نہیں ہیں یہ دروازے کھولے ہوئے ہیں اس لیے ایک ایک کر کے ہم ان ساری جو بدی کی کوپے ہیں ان کو اپنے اندر سے نکال لیں گے معافی مانگ گے توبہ کریں گے اور ان سے نفرت کرنی ہے ہم نے خدا ہم کے کلام میں کیا پڑھا ابھی میرا خالہ افسیوں میں ہم نے پڑھا تھا شاید تھا کہ ایسے کاموں سے ایسی جو طریقی کے کام ہیں ان سے ہمیں نفرت کرنی ہے یہ جو گصہ آ جاتا ہے ہمیں ہم جگڑتے رہتے ہیں اس سے مجھے نفرت ہونی چاہیے اس سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے میں پریشان ہی رہتی ہوں ہر وقت ادھر سے کلام پڑھا ادھر سے دعا کی پھر سے پریشان ہی وہ کیا فائدہ خدا ہم کے کلام میں سے ہمیں تسلی نہیں ملی خدا ہمیں چرچ میں گئے ہمیں تسلی نہیں ملی دعا کرائیے میں نے مجھے تسلی نہیں ملی ابھی تک میں پریشان ہوں یہ ہو جے گا وہ ہو جے گا ابھی تک میرے اندر ڈار اور خوف ہے کیوں کیونکہ وہ بدرو ہے وہ ہم نے نہیں نکال اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی ہم سمجھ تے ہیں کہ یہ تو بیماری ہے دپریشن اور شوگر جو ہے یہ بیماری نہیں بدرو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ بدرو ہے لمبی بیماریاں جو دردیں ہیں یہ کیا ہے بدرو ہے سردرد ہو رہا ہے جائی نیرہ ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے اس سے کوئی نہیں لیکن جو مسلسل رہتا ہے لمبی بیماریاں جو ہیں ساری اس کے پیچھے بدی کی کوتے کام کر رہی ہیں اس لیے آج ہم ان سب سے آزاد ہوں گے یہ جو ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی جتنی بھی ہیں ایک ایک کر اس کو ہم کھولیں گے اور آپ نے معافی مانگ نی ہے توبہ کرنی ہے خدا مند مجھے اس سے نفرت ہے خدا مند میرا اور آپ کا خدا جو زندہ خدا ہے اس نے کہا کہ وہ ہمیں آزاد کرنے بحال کرنے آیا ہے اس خدا مند ہمارا زندہ خدا اس کا لہو اس میں قوبت ہے قدرت ہے ان کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتی لیکن ہم ان سے نفرت کرتے نہیں یہ برائی ہے میرے اور آپ کے اندر ہم سمجھتے اوہ نارمل ہے یہ تو بیماری ہے تو یہ تو عادت ہے یہ تو بچپن سے تھی یہ میرے باپ دادا کو بھی یہ جو باتیں ہیں یہ ان کو جگہ دیتی ہیں کہ یہ تو یا پھر ہم اپنے آپ کو ہی ٹھیک ثابت کرتے رہتے ہیں کہ نہیں میری وجہ سے نہیں ہوا یہ تو میرے اس نے کیا اس لئے مجھے گصہ آ گیا اس لئے میں نے جھگڑا کیا یہ اس اس لئے یہ میں نے اپنے اندر سے نکال نہیں میں نے معافی مانگ نہیں کوئی مجھے تنگ نہیں کر یہ تاریخی کی کوکتیں جو ہیں بدی کی کوکتیں جو ہیں میرے اندر کام کر رہی ہیں اور جب ہم آزاد ہوں گے تو ہم دوسروں کو بھی مدد کر سکیں گے لیکن اگر میں میں خود ہی آزاد نہیں ہوں تو میں دوسروں کو کیسے آزاد کر سکتی ہوں اس لئے ہم پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کریں پھر ہم دوسروں کو کر سکتے ہیں اس لئے ہم سرائیہ کے ساتھ مل کے آگے دعا کریں گے اگر سرائیہ کنیک ٹھیک آرہا ہے تو ہم روز روز خود بھی اور آپ یعنی اس میٹنگ پہ بھی کوشش کریں کہ ضرور آئیں تاکہ اس وقت خدا کا مسہ جو ہے وہ ٹھہرا ہوئے ہمارے اوپر ہمارے گروپ کے اوپر یہ خاص مسہ ہوتا ہے جس دن جو ہم کلام سیکھتے ہیں جو خدا اوض اس وقت بات ہے اس لئے ضرور ہم کوشش کریں کہ ہم میٹنگ میں آئیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بھی آ سکتے تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آزاد ہوں تو ریکارڈنگ ضرور سن لیا کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فائدہ ہے میرا فائدہ ہے نا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم دولن کی مانے تیار ہوں ہمارے کپڑوں پہ کوئی داگ دبا جھوری نہ ہو ساف ہو سفید چمک دار ہو تو یہ سارے اپنے اندر سے کیونکہ یہ بدی کی کوفتے کہاں کام کریں ہمارے اندر کام کریں کیونکہ ہمارے اندر محبت نہیں ہمارے اندر پاکی زگی نہیں ہمارے اندر حلیمی نہیں ہمارے اندر گرور ہے تو اس لئے اندر سے نکال لیں تاکہ ہمارا دل پاک ساف ہو ہماری سوچیں پاک ساف ہو تو خدا ہم سب کو بھی اور مجھے بھی آزاد کرے بہال کرے اور ہم پاک اور ساف ہو مجھے زوفے سے جو خدا اندر دہود کہتا ہے مجھے دھو تو میں پاک اور ساف ہو جاؤں گا مجھے اور آپ کو بھی پاک اور ساف ہون ہے ہالیلویہ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہ ہو جس کے اوپر کپڑوں پر داغ دھبے چھوڑیاں ہوں جو ہمارے روح بدن اور جان ہے وہ تیار ہوں ہالیلویہ اس لئے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار ہم کرتے رہیں تاکہ ہم سریعہ کساتھ آگے مل دعا کریں گے ہالیلویہ سوری ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہالیلویہ جیسس سورے بیشے بیرے بیرے جی سوریہ ہالیلویہ جیسس 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 ہالیلویہ رہ باشے سو دونے گے ریچے ہالیلویہ جیسس رہ باشے بیرے بیرے سنی اگر آپ دعا میں ہاں گیا ہمیں لیت کر سکتی ہیں موسیقی